سلام علیکم آج اپنے بین بھائیو کے ساتھ سکن وائٹیننگ ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں اس ریمیڈی کو ہم تیار کریں گے کچن کی چند چیزوں سے یعنی جو چیزیں ہمارے گرمے کچن میں آرام سے آویلیبل ہیں انہی سے ہم آج یہ ریمیڈی تیار کریں گے اس سے ہمارا فیشل بھی ہوگا اور مینیکیور پیڈیکیور یعنی جو ہم پولر جا کے ہزاروں روپیوں کو خرچ کر کے آتے ہیں اور ساتھ میں بہت زیادہ مارانہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس سے بچے گی پیسو کی بھی بچت ہوگی اور ٹائم کی بھی بچت ہوگی یہ ریزلٹ انشاءاللہ زبرداست ہوگا بین بھائیو کو پسند آئے گا تو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ میں ایک ٹیمارٹر چاہیے ٹیمارٹر کو ہم نے دو عیسوں میں کاٹ دینا ہے ایک عصہ ہم مینیکیور اور پیڈیکیور کے لیے یوز کریں گے اور ایک عصہ ہم یہ سکین کے لیے یوز کریں گے یعنی چہرے کے لیے یوز کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑنی ہے تو چلے جی بین بھائیو کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں اور ساتھ میں لائیو ریزلٹ بھی دکھاؤں گی کہ کیا کمال اور کتنا زبردست اس کا ریزلٹ ہے سب سے پہلے ٹیمارٹر کو دو لیجئے اور ٹیمارٹر کی کر دینی ہے بہت اچھے طریقے سے کٹنگ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ میں نے یہ دیکھئے ایک چمچ میں نے اس چمچ سے چینی لیے ایک چمچ سے توڑی سی کم تھی تو میں نے چینی لیے تو وہ چینی کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ چینی کو ہم نے پیس دینا ہے اسی طریقے سے ہم نے بھاریک پیس دینا ہے یہ بلکل اسی طرح ہم نے بنانا ہے جس طریقے سے ہم بازار سے سکرب لیتے ہیں اسی فارم میں ہم نے پیس لینا ہے بہت زیادہ نہیں پیسیں گے بس تھوڑا سا دردر آسا ہونا چاہیے اور اس کے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے زیرے ہونے چاہیے تاکہ یہ جو چینی ہے تو یہ جو ہے نا سکرب کا بھی ہمارے فیس پہ ہاتھ اور پاؤں پہ کام کر سکے تو بس اتنا ہی ہم نے یہ دیکھے اس کو کرنا ہے یعنی چھوٹا سا باریک دانہ اس میں ہونا چاہیے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو چینی ہم نے پیس ہی لیے ہم نے اس کو یہ ٹیماتر کے اوپر اسی طریقے سے رکھ دینی ہے دونے ٹیماتروں پہ برابر میں ہم رکھ دیں گے ایک پہ تھوڑا سا زیادہ رکھ لیں گے تھوڑی سی زیادہ چینی رکھ لیں گے جس کو ہم نے مینیکیور اور پیڈی کیور کے لیے یوز کرنا ہے اور جو ہم نے سکین کے لیے یوز کرنا ہے چہرہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس پہ ہمیں اتنی زیادہ مقدار ضرورت نہیں پڑنی تو دوسرا جو ہاتھ پاؤں کے لیے ہم نے یوز کرنا ہے اس پہ چینی کے استعمال توڑا سا زیادہ کر لیں گے کیونکہ ہاتھ پاؤں پہ ڈیٹ سکین جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے یہ ہے چہرے کے لیے یہ ہے ہاتھ اور پاؤں کے لیے ٹھیک ہے چینی لگانے کے بعد ہم نے ایک فوق لے لینا ہے اور اس میں اسی طریقے سے نا توڑے توڑے سے ہم نے سراخ کر دینے اسی طرح ہولز کر دینے ٹیمارٹر میں تھا کہ ہم جو بھی چیزیں لگا رہے ہیں اندر تک ٹیمارٹر میں بہت اچھے طریقے سے جذب ہو جائے اوپر اوپر نہ پڑی رہے ہیں ٹھیک ہے سوری آگے ہاتھ آگیا تھا اسی طریقے سے ہم نے یہ کر دینے لگا دینے اسی طرح تو یہ کام ہو گیا فوق تو یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا چمچ شہت کا لے لیا ہے ہنی لے لی ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ٹیمارٹر پہ توڑا توڑا سا جو ہے نا یہ لگا لیں گے یعنی آدھا ایک پہ ڈال دیں گے اور آدھا دوسرے پہ ڈال دیں گے یہ ڈال دیا اور اب ہم لیں گے کوفی سردیوں کا موسم ہے کوفی بھی تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتی ہے نہیں ہے تو ایک ساشے لے لیجئے یہ جو ہم نے چہرے کے لیے بنایا ہے یہ ہم نے اس پہ ڈال دینا ہے اور یہ جو ہم ہاتھ اور پاؤں کے لیے بنا رہے ہیں اس پہ ہم نے توڑے سے زیادہ مقدار میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اب یہ جو ہاتھوں کے لیے ہم نے بنایا ہے یہ میں آپ لوگوں کو ہاتھ پہ لگا کے دکھاتی ہوں چہرے والے کو یہ جو سکین کے لیے چہرے کے لیے میں نے بنایا ہے یہ تو آپ لوگوں کے سامنے میں نہیں اپلائی کر سکتی ہوں یہ میں بعد میں اپلائی کروں گی کیونکہ ہماری بھی فیملی میں شادی آ رہی ہے تو اس کی تیاریاں چل رہی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن چہرے کے لیے جو میں نے بنایا ہے اس کو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور اب میں اپنے بین بھائیوں کے ساتھ اس کا ریزلٹ شیئر کروں گی کہ ہم نے اس کو کس طرح لگانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن تھوڑا سا پہلا دیں گے تو بس ایسے اب آپ لوگوں نے اس کو اسی طریقے سے ہاتھوں پہ کم مس کم پانچ منٹ ملنا لازمی ہے مساج کرنا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم پولر میں جاتے ہیں مساج کروا کے آتے ہیں یہ جو اوپر اوپر سے ایکسٹرا نکل رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے واپس ٹیماتر پہ اسی طریقے سے رکھ دینا ہے اور یہ جو نیچے گر جائے گا تو یہ بھی ٹیماتر سے ہم صاف کر کے تو دوسرے ہاتھ پہ استعمال کریں گے جو نیچے گرتا جائے گا اس کو ہم اٹھائیں گے اور یہ ایک ٹیماتر سے ہی ہم مینی کی اور بھی مینی کی اور بھی کر لیں گے اور جو بچ جائے گا اسے پیڈی کی اور بھی کر لیں گے اور جو دوسرا ہم نے رکھا اس کو ہم سکین پہ اپلائی کریں گے یہ کام ہم نے کتنی دفعہ کرنا ہے کم مس کم پانچ منٹ ہم نے لازمی مساج کرنا ہے اسی طریقے سے تو یہ اب میں نے یہ دیکھے یہ سارا ٹیماتر کا جو رس ہے یہ بھی اس میں مل گیا اور یہ میں یہ دیکھے یہ جو ایکسٹرا ہے جو ادھر ادھر گر رہے اب ہم یہ واپس اسی ٹیماتر پہ رکھ دیں گے اور یہ جو لگا ہوئے اس کو کیونکہ سارا کچھ ہاتھ کو بہت اچھے طریقے سے لگ گیا اب ہم نے ہاتھوں کو اسی طریقے سے مالش کرنی ہے پانچ منٹ ہم نے یہ لگانا ہے ہاتھوں پہ جس طرح ہم سکرب کرتے اوپر کے سائٹ پہ اسی طرح پر جب بھی آپ لوگ اس کو چہرے پہ اپلائی کریں گے ہاتھوں اور پاہوں پہ تو زور زور سے بھی ہاتھ چلے تو کوئی فرق نہیں پڑتا پر چہرے کے لئے جب بھی آپ لوگ اس کو اپلائی کریں تو اس کے لئے بلکل اسی طریقے سے سموت ہاتھوں سے سلو ہاتھوں سے آپ لوگوں نے اوپر جی او فور ہیڈ کی طرف جو ہے نا مساج کرنی ہے اسی طریقے سے اور ہاتھ پاہوں پہ جس طریقے سے مرضی مساج کر دیا کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں پانچ منٹ مساج کروں گی اور پانچ منٹ بعد آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ دو کے تو ریزلٹ شو کرواؤں گی قریباً پانچ منٹ پورے ہوگے مساج کرتے ہوئے تو اب میں سمپل پانی سے ہاتھ دونے لگی ہوں اس سے ہاتھوں کی جتنی بھی یہ ڈیٹس کی نینہ یہ اتر جائے گی اور توڑا سا اس پہ بھی لگا لوں گی تاکہ یہ والا جو ایریہ ہوتا ہے نا لیڈیز کا سپیشل یہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے رف ہو جاتا ہے کیونکہ آج کل سردیا بہت زیادہ چلی اور گرم پانی کا ہم لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ بلکل بے رونک ہو جاتے ہیں ہاتھوں کی خوبصورت ختم ہو جاتی ہیں نرم سوفٹ ہمارے ہاتھیں نہیں رہتے ہیں بسم اللہ چندے پانی سے ہاتھ دولیں گے تو یہ دیکھیں اس پہ تھوڑا سا کمی اثر ہوا کیوں کتنے پانچ منٹ میں نے نہیں ایک دو منٹ ہی میں نے مساج کیا اور اس پہ میں نے پانچ منٹ پورا کیا تو ہاتھوں کی آپ یہ دیکھیں تھوڑے سی یام پر سکین پنک پنک بھی ہو گئی ہے جو بھی آپ کی ڈیڈ سکین ہوگی جس سے ہم پولر جا کے سکرب کر کے ریموف کرواتے وہ یہ چینی سے آرام سے ریموف ہو جائے کیونکہ کوئی پولر میں جا کے سکرب کروانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہر طرح کے سکین کے لیے پندرہ دن بعد آپ لوگ اس ریمیڈیو کو گھر میں بنا کے سکین پر اپلائی کر سکتے ہیں میں اسی پہ ہی آج کی ویڈیو ختم کر رہی ہوں اگر میرے بین بھائیوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ لوگوں کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ہر پندرہ دن میں ایک دفعہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اوکے جی بائی بائی ایک چیز میں کہنا بھول گئی تھی کہ ہاتھ اور مو کو چہرے کو دونے کے بعد جو بھی مویسٹرائزر یا کریم آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو لازمی لگا لیجئے تاکہ سکین پہ ڈرائنس نہ آئیے